جنب محبت کی ایک داستان جام شورو میں بھی ہے سندھ کے ایک الہد نوجوان کی محبت یورپ کی ایک اوری کے ساتھ یہ داستان کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہوئی یورپ کی جرمن خواتین کے لیے مشہور ہے کہ یہ وفادار ہوتی ہیں ایلسہ قاضی نے پاکستانی معاشرے اور ثقافت سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کا اہم حصہ یہاں پر گزارا یہاں تک کہ ان کی آخری آرامگاہ بھی پاکستان میں ہے ایلسہ کیٹروڈ جوسٹ جو بات میں ایلسہ قاضی بن گئی پیداش جرمن کے چھوٹے سے علاقے روڈل اسٹیٹ میں تین اکتوبر اٹھارہ سو چوراسی میں ہوئی ایلسہ قاضی کے والد اس وقت کے بہت بڑے موسیقار تھے ایک سروت مند جرمن باشن دے تھے ان کی لندن میں بہت سی جائدات تھی ایلسہ قاضی نے سٹوریز ون ایکٹ پلے افسانے ناولز لکھے اور شائری کرنے کے ساتھ ساتھ مصوری کا بھی سلسلہ شروع کیا ایلسہ قاضی نے آٹھ کے ہر شعبے میں اپنا ہنر آزمایا وہ سندھی زبان سے معلوس نہیں تھی مگر پھر بھی اپنے لیے مترجم کا انتظام کیا اور سندھی کے مشہور شاعر شاہ عبداللطی بھٹھائی کے کلام کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا نمی جماعت کے نساب میں بھی ایلسہ قاضی کی ایک انگریزی نظم نیم ٹری شامل ہے ایلسہ قاضی جس کو سندھ کے لوگ احترام سے امڑ ایلسہ یعنی ماں ایلسہ کہتے ہیں علامہ آئے آئے قاضی اور ایلسہ قاضی کی ملاقات ایک ریلوے کے ڈبے میں ہوئی اور دونوں عشق میں گرفتار ہو گئے اس محبت کا آغاز یوں ہوا کہ علامہ آئے آئے قاضی ریلوے اسٹیشن پہ ریل کا انتظار کر رہے تھے ریل گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی تو جلدی جلدی میں وہ آخری ڈبے میں پیٹھنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے ایک کونے میں خوبصورت لڑکی کو بیٹھے ہو دیکھا لڑکی کے سامنے جا کر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اور ڈبے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جب اس لڑکی نے دیکھا اس نے بیٹھنے کی پیشکش کی مگر وہ نہیں بیٹھے اس ادا اور اخلاق نے ایلسہ قاضی کو بہت متاثر کیا اور منزل پر اترنے سے پہلے ایلسہ نے ان کا پتہ پوچھا اور ایک دن بتائے ہوئے پتے پر وہاں پہنچی ایک دوسرے سے واقفیت کے بعد پتہ چلا لڑکی جرمن ہے قاضی صاحب کی مردانہ وجہت اور اخلاق پر ایلسہ قاضی فدہ ہو گئی اور قاضی صاحب کو بھی ایلسہ کا حسن اور انداز بھا گیا اور ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا دونوں کی ذہنی ہم آہنگی نے دوستی محبت اور پھر محبت کو ازدواجی زندگی میں بدل دیا اور 1910 میں دونوں نے شادی کر لی جرمن عورتیں وفادار ہوتی ہیں جس کی تستیق ایلسہ قاضی نے کر دی آج ہم آئے ہیں جام شورو سندھ کا روح کہتے ہیں جام شورو کو تھنڈی تھنڈی ہواوں کا شہر ہے تو جام شورو کے جو ہے جائیں کنارے پر دریائے سندھ ہے اور یہ عظیم شان جو آپ مقبرا دیکھ رہے ہیں یہ محبت کی داستان ہے جو یورپ کے ایک ریلوے سٹیشن سے شروع ہوئی تھی اور جام شورو کے ایک مقام پر اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور دو روحیں آپس میں ملی ہیں اور یہ مقبرا تعمیر ہوا ہے علامہ آئے آئے قاضی عربی، فرانسی، جرمن اور سندھی زبانوں کے ماہر تھے علمی، عدبی، تعلیمی، حلقوں میں بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے علامہ آئے آئے قاضی نے ایک جرمن خاتون سے شادی کی تھی جو خود بھی عدیبہ، شائرہ اور فلسفی تھی علسہ قاضی کے انتقال کے بعد علامہ آئے آئے قاضی تنہا اور افسردہ رہنے لگے اور کئی عرصہ بیمار رہنے کے بعد چودہ اپریل کو انہوں نے علسہ قاضی سے ملنے کا ایک بھیانک راستہ اختیار کر لیا اور خود کو دریائے سندھ کی جلالی موجوں کے حوالے کر دیا اس چھتری نما مقبرے کے سائے میں سنگ مرمر کی بنی ان دو قبروں میں علامہ آئے آئے قاضی، ایلسہ قاضی، عبدی نید سو رہے ہیں مگریب میں دائیں جانب علامہ آئے آئے قاضی اور مشرق میں بائیں طرف ایلسہ قاضی کی طربت ہے سندھ یونیورسٹی جام شروع کی پتھریلی سبز زمین پر ایک چبوترے پر محبت کی یادگار کے طور پر یہ تاج محل نظر آتا ہے جانب علامہ آئے قاضی کی طربت ہے اور عبدی نید سو رہے ہیں اس آہاتے میں جنوب میں ڈاکٹر نبی بخش بللوچ محترمہ آبدار تاہرانی اور مشرق میں سندھی دانشور محمد ابراہیم جویو مدفن ہیں علامہ آئے آئے قاضی کا تعلق انساری خاندان سے تھا ان کے بڑے محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے اور یہاں سکونت اختیار کر لی تھی علامہ آئے آئے قاضی کے والد امام علی تاریخی گاؤں پاٹ دادو ڈسٹرک میں رہاش پذیر تھے ایلسہ اور علامہ کی جوڑی ایک مثالی جوڑی تھی ایک دن قسمت نے یہ جوڑی توڑ دی یہ اٹھائیس مئی انیس سو سٹھ سٹھ کا دن تھا ایلسہ اور علامہ غلام حمد برچ جامشوروں کے قریب ٹیل رہے تھے کہ اچانک ایلسہ کا پاؤں پھرسل گیا اور وہ دریائے سندھ میں جا کریں اور جہاں باہک ہو گئیں یوں وہ تراسی سال کی عمر میں علامہ کو اکیلا چھوڑ گئی جس کا علامہ کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ان کی زندگی بے رنگ ہو گئی علامہ صاحب جب بھی کھانا کھاتے ایلسہ کا حصہ بھی کھانے کے ساتھ رکھتے علامہ کا کہنا تھا کہ ایلسہ کی روح کھانے کی میز پر میرے ساتھ ہوتی ہے وہ اکثر شام کو دریائے سندھ کے کنارے غلام حمد برج پر جام شوروں کے مقام پر جا کر اداس بیٹھ جاتے تھے وہ اکثر کہتے تھے کہ مجھے ایلسہ پکار رہی ہے ہم نے وعدہ کیا تھا ہمیشہ ساتھ رہیں گے ساتھ جییں گے اور ساتھ مریں گے وہ اپنے قریبی دوست اے کے بیروہی اور آئی ڈی جونے جو سے کہتے تھے کہ وہ دریائے سندھ میں چھلانگ لگا کر جان دے دیں گے علامہ کو دریائے سندھ بہت پسند تھا ایک دن خودکشی سے پہلے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا میں اپنی زندگی کا تمام کام مکمل کر چکا ہوں اور جلد میں ایلسہ سے ملوں گا ایک دن دوپہر کے ڈیڑھ بجے وہ اپنے گھر سے ایک رکشہ میں سوار ہو کر اس جگہ پر پہنچے جہاں ایلسہ کا پاؤں پھسلا تھا کچھ دیر بیٹھے رہے اور کیپ اور ٹائی اتاری ایک میز پر رکھ دئیے اور خود کو دریائے سندھ کی موجوں کے حوالے کر دیا ان کے ساتھیوں آئی ڈی جونے جو اور امید علی جونے جو نے علامہ کو ڈھونڈنا شروع کیا جب دریائے سندھ کے کنارے پہنچے تو وہاں پر کیپ اور ٹائی ملی دونوں نے قیاس کیا کہ علامہ نے خود کشی کر لی ہے انہوں نے مچھے رہوں کے ذریعے علامہ کی لاش کو تلاش کرنا شروع کیا تقریباً چھ گھنٹے کی طویل جدو جہد کے بعد بھی سراغ نہ مل سکا کافی دیر کے بعد مچھے رہوں کو کامیابی حاصل ہوئی آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی دکھائی دی جس کے ذریعے آپ تک پہنچنا ممکن ہوا لہٰذا مچھے رہوں نے دریا سے لاش باہر نکالی لاش نکالنے کے بعد یہ بات حیران کن تھی کہ آپ کے جسم میں ایک کطرہ بھی پانی داخل نہیں ہوا تھا اس کا مطلب آپ کی روح پانی میں ڈوبنے سے پہلے ہی پرواز کر چکی تھی علامہ آئی آئی کازی نے تیرہ اپریل کو خود کشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور اب یہاں آخری آرامگاہ سندھ یونیورسٹی میں اپنی اہلیا ایلسا کازی کے ساتھ اس تاج محل میں دفن ہیں علامہ آئی آئی کازی کو سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی آفر ہوئی جسے انہوں نے قبول کیا اپنی شریع کے حیات کے ساتھ یورپ سے سندھ چلے آئے اور آٹھ سال تک اس عہدے پر فائض رہے اور میاں بیوی نے سندھ میں سوفیہ اکرام سے فیض حاصل کیا ایلسا کازی 83 سال کے عمر میں وفات پا گئی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تاہم ان کو مدر ایلسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سندھ یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے غلص ہاسٹل سمیت سندھ کی کئی امارات کا نام ایلسا کازی کے نام سے رکھا گیا ہے ایلسا کازی اس وقت اپنے شوہر علامہ آئے آئے کازی کے کل لہت کے برابر سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں دفن ہے ان دونوں کی قبروں پر قرآنی آیات اور صوفیہ قرآن کے قلام انتا کیے گئے ہیں علامہ امداد علی امام علی کازی عرف علامہ آئے آئے کازی سندھ کے نامور عدیب مفقر اور سندھ کے آلہ پائے کے محقق تھے آپ نے سندھی عدب ثقافت علم فن اور تہذیب پر بہت کام کیا ہے آپ 18 اپریل 1886 میں پانٹ شریف زلہ دادو میں پیدا ہوئے آپ 1951 میں سندھ یونیورسٹی کے وائز چانسلر ہوئے اور 1969 میں استفادے دیا اور سندھی عدبی بورڈ کی کتابیں لکھنے لگے آپ ٹنٹو محمد خان میں ماجسٹیٹ تائینات ہوئے اس کے بعد سب جج حیدر آباد بنے 1921 میں خیرپور میرس میں سیشن جج تائینات ہوئے میر علی نواز خیرپور ریاست کی جلا وطنی میں تب علامہ آئے آئے کازی کو کچھ عرصہ میر علی نواز حکمران خیرپور ریاست کی غیر موجودگی میں آپ کو جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر بنایا گیا دو سال بعد اختلافات اور پالیسیوں کی ادم اتفاق کی وجہ سے استفادے دی شریک حیات ایلسہ کازی کی وفات کے بعد دل برداشتہ ہو کر خود کشی کر لی یہ محبت کی وہ داستان ہے جو یورپ کے ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوئی تھی اور جام شورو کے اس مقام پر اختتام پذیر ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی